جنہوں تم ویاج سمیت مول واپس کر دیں گا جنہوں بندہ واپس کرنے جاندہ ہے انہوں نے کہا پائیہ آوائی کھاتے جو میرا ناں کٹ دے آو اخلا میں مول واپس کر چلیں اے تھے مول کیا پرمیشردہ نام اے تھے مول کیا جی پرمیشردہ من تو جو تو سروپ ہے اپنا اے تھے مول ہے پرمیشردہ نام تے پرمیشردہ نام والے بننے چنگے کام والے بننے بندہ اچھا مارے کامنوں ٹاڑا وٹ دا کے چنگے کامنوں بندہ جی بولو پیارے ہو کدھی مارے کامنوں ٹاڑا وٹ کے ویخیا بندے نے اچھا ٹاڑا ہمیں ٹوڑا ہمیں شام چنگے کاملی ہوندہ ہے مارے کام واسطے دے بندے جو طاقت ہی بڑی ہے چنگے آئیں آل ککر ہے بری آئیں ہوئے شیر بندے وچے میں اے ہو جے بندے وچے تارمکہ ستھانا تے آنکے کہنے کے جی میرے کو تھلے نہیں بیٹھا جاندہ کیوں کہنے دا مینو ڈسک پراؤلم ہے تے پوتریاں جی وہاں ہاں تے ناچے دے ہوندے اوہ تے ڈسک پراؤلم ٹھیک ہوگی بولو ساسم جی کیونکہ بری آئیں ہوئے شیر ادھو نہ لاتے چو درد نکلنی ہے نہ بانچو درد نکلنی ہے نہ بخار چڑنا ہے کوئی سمسیہ نہیں رے موڑے لہے کاؤ توں ٹیلا ٹیلا بھے مورک بندیا چنگیاں کما واسطے تُو ٹلا توٹے کو بے گتایا تے توٹا کنڈرے کاتے دے کمیں واسطے تے رہے چاہ نرجی آجاندی ہے بڑی شکتی آجاندی ہے تے بابا کبی جی کنڈرے کبیر ٹالے ٹوڑے دین گیا ٹالا مٹوڑا کر دیا ایتھے دیندار تھے جی جندگی بانی جو سمجھے جیونوں ایک دین آکھے ٹالا مٹوڑا کر کے اپنی جندگی دا دین ہار دین لگائی جا رہے ہیں تے کیوں ہی جاندہ ہے بے آج بڑن تو جائے اچھا ایتھے مول چیتا رہا کیوں مول ہے پرمیشر دا نام مول ہے چنگے کام مول ہے مالک دے گون تے ویاج کیے پلا جے میں مولنا نہیں جڑا گا ویاج ودے گا ویاج کہ دا ہے آسا ودو ٹرشنا ودو کرود ودو لارچ ودو تے آنا سنے ہو آپ اپنے کارچ روٹی بنائی ہیں دار بنائی ہیں سوڑی بنائی ہیں آپ سوڑی ورتاں گے پرشادے ورتاں گے ودن گے تے کٹن گے جی اچھی بولو جی کٹن گے تسیہ اپنے کارچ پیسے کما کے رکھے نہیں پتی نے پتنی نو پیسے پھڑائی بیا پیسے راکھلا میں باہر چلے ہیں جدو لوڑ پہ ہی ورت لیں میں دس دن لی بجنس تے جا رہے ہیں اچھا ہوں نا پیسے ہم جدو کارچ ورتاں گے کٹن گے کہ ودن گے اوکے لارچ دی ورتوں کر دیں آپا جو میں پیسے ورت دیں تھا لارچ بھی ورت دیں لارچ ورتیاں کٹ دا ہے کہ ود ہے جی بولو پیارے ہو ود ہے نا اچھا کمال دی گال تسی ویکھو پیسے ورتیاں کٹ دینے پرشادہ ورتیاں کٹ دا ہے تے لارچ ایرخا تسی ماری جی ایرخا کر لی کسے نا ایک ور ہی ماری جی ایرخا کی تھی ایرخا ودے گی کٹے گی صبح وقت ودے گی اچھا جے میں اپنی جندگی جو ترم رکھاں گا دیا لے کے ہوں گا جے میں ایک ور دیا دی ورتوں کی تھی دیا ودے گی جے میں ترم دی ورت کی تھی جے میں کرود ہی ورتوں کریں گا تے کرود ودے گا ہن سباوک کے گالے بھی جڑی جڑی چیزی میں ورتوں کری جا رہے ہیں نا او چیزیں ساڑھی جندگی ویچا ودیاں جا رہے ہیں اے ویاج ہے ویاج کہتا ہے آسا ودی جا رہی ہے ترشنا ودی جا رہی ہے کرود ودی جا رہی ہے ہمیں سر چڑ کے بول دیئے بندے تھے ہمیں سر چڑ کے بول دیئے دس ویگ کے تر پی یہ دیتے ہیں ہنو گردوارے جے کہتے گرند تھی سے انو چیتا پول جا نام بولنا دا کیوں جی سارے آنٹے نہیں گلنٹو گھر دیا کہیں ہنو گسا نہیں ہوں گا میرا نام بولے ہی نہیں میرا نام ہی نہیں لیا اچھا تے آنا سنونا سنونا کینو اے جی نام پلا پا سنگتنو کے مہاراج نو انو تے آپ پانترجامی کہنے بولو پیارے ہو کینو سنونا ہے مہاراج نو کے سنگتنو جدہوں سے گرودی گل کر دیں گرودوں سے سارا ہی پتا ہے وہ تیسے طرح جو میں باغدہ ایک مالی ہے باغدہ ایک مالک ہے تے باغدہ ہی ایک بندہ رکھوالا وہ باغ وچھوں فرور توڑ کے لیا آکے مالک اگے رکھے تے مالکہ اسی رہا ہے نا کہتا بھی باغدہ میرا ہی ہے میرے باغدہ اسمان لیا کے میرے اگے رکھی جانا ہے جو کو جسی لیا کے تھی رکھتے ہیں نا اے اسے باغدے مالکہ تا ہے سارا کوئی اے اسے باغدے مالکہ بس تینوں تینوں کو مان دیتا ہونے جی تو سو لیا کے رکھتا ہے پانسو لیا کے رکھتا جی تو تینوں مان دیتا ہونے تو تو انکویتے میرا نا لے کا میرے نا با پتھر لا ایچے میرے دو نا اکھر پا کیونکہ تو ایک بار دیتا ہوں میں دی ورطوں کر لی ہوں میں ود نہیں ہے میں پہلہ بینتی کیتی ہے جڑی جڑی چیزی تسی ورطوں کر ہی جانتے جو چیز ود ہی جانتی ہے جے میں مول تان واپس نہیں کیتا مول کی سی مول سی میں مالک دے نامنو یاد کرنا ساچنڑ جڑنا کبیر ٹاڑے ٹوڑے دین گیا بیاج بڈن تو جائے نہ ہر پجیو نہ خات پھٹیو کال پہنچو آئے نہ میں رابنو جاد کیتا ٹے نہ ہی میرا کھاتا پاتا کھاتا کا چو پٹنا سی جے میں ساچنا جڑ جوں ترشنا کڑ جوں ساچنا جڑ جوں کرود کٹے گا ساچنا جڑاں گا ایرخہ کٹے گی ساچنا جڑاں اے ویاج ہے جے میں چونہ کے میری جندگی ویچوں اے ویاج مک جائے تو میں نو ساچناڑ جڑنا پھوے گا تو بابے کبیر نے کہا کبیر کو کر پہنکڑا سریر نو نا بانی چھ کتاک ہے ایس بوڈی نو ادھے اندر لالچ بیٹھا ہے نا بانی چھ لالچ نو کتاک ہے لاب کتا بولو جی لاب کتا اچھا جلو آپ پڑے پوتھ دی براہت لے کے جانے تیانہ سنے ہو براہت ویچہ کون کون جاندہ جی بھلا براہت ویچہ لڑا جاندہ ہے لڑے دی ماں جاندی ہے لڑے دا پیدا جاندہ ہے ادھے رشتے دار جاندے نے ساکس بندی جاندے نے تو ہاں لڑکی والے پوچھے جی کنے براہتی لے کے آوگے تو اسی اگیوں کہنے جی سپجا ہو جانگے وی ہو جانگے تی ہو جانگے سو ہو جانگے آپاں دنیاوی طورتیں پتا کہنے سوکھنا ساڑھا سو براہتی ہو جائے گیا پر آپاں کدھی یہ کیا ہے جا سانوں کووے تو آڑی براہت ویچ جنور بھی آو کوئی بولو پیارے ہو آپاں کنے نا نا سوکھنا سردار مانے ساڑی براہت ویچہ پر ساتھ گردی بانی کندی لاب کتا بولو جی براہت ویچہ کسے اندر لال چوندہ ہے جی بلا بولو پیارے ہو سوکھیں مانے گیا فاہاں نا براہت ویچہ لال چوندہ ہے نا کنیا لادیاں نے پگا مہاراجی حجوری بھی چلائیں ہیں کہ دے لی بلا بس جے ہو جی کار میں نیو چاہی دی سی اوہو جی لڑکی وارے ہیں اوکے اے تی ہو گیا لادے دا لال چا اے دا مان لادے دی سورت ویچہ کی بیٹھا بلا کتا لال چنو بانی چاہی کتا کھیا اے دا مطلب لادے دی سورت ویچہ کتا بیٹھا ہے لال چنو بانی چاہی کتا کھیا برتا کہوں کونسے من کی لوب گرسے ہو دس ہوں دستاوت آسا لاغے ہو تن کی سکھ کے حیت بہت دکھ پاوت سیو گرت جن جن کی دوارے دوار سوان جون ڈولت نیسود رام اچھا اے تی ہو گیا لادا لادے دی ماں ویچ لال چنو بانی دا سار جان دے گلانٹ ہوگ دیا نہیں جیڑی پہلے ہی چولنو بان دی ہے میں پہلے وڈے پودھا ویعا کیتا ادھو تو نہیں کوئی چوڑی پاہی ہونا ہن کوئی نہ کوئی چوڑی پواہ دے میں ٹھیک ہے جی لادے دا پتہ ملنیاں ہن دیا نے سادیاں ہن دیا کچھ نہ کچھ لینڈ چلتا جی ہاں جی یہ تھی ہو گیا لادے دا پروار پہنڈ بھی سوچ کے بیٹھی کو جنا کو جب میں مینوں کو جنا کو جا گیوں پہنگا تیجڑی برات ہے انہوں نے اندر بھی لالچے کام کر دا بھی براتے جا مانگے تیجے چنگا چو کھا کھا مانگے کئی تر آتے نہیں کھان دے بھی سویرے براتے جانا یہ دا مطلب لالچے سورت ہوئے چا تے بابے کبیر دی بانے کے دی کبیر کوکر پاکنا کرانگ پیشے اٹھتا ہے کرانگ کہیں دے نے مردار لو جو میں کتاں ویکھا تو سی بندہ جیوندار ترتی دے لما پہا ہوگے نا کتاں لاغے نہیں ہوں دا انہوں پتا ہے بندہ جاگ دا ہے جیوندی مجھ لی جمین تے بیٹی ہوئے نا مجھ گاں کتاں کھوڑنی ہوں دا جنہا نے تو اڑے گی چو مجھاں گاں آدھا کلی کام کی تا پتا ہوئے گا مری مجھ جو بندہ مرد ہے آپ پر آتوں جاگ دے کیوں پر لو دے لاغے میر اصل چکار نہیں ہے ایک تے پروار دے جی دولے ہوں دے دو جا سب تو تجربہ کر کے بیکھو سویر تا کیڑیاں نا پتا لگ جانا رات رات کتیاں نا جنور سب انہوں سمیل لاجان دی بھی ہونے چا جان نہیں رہی ڈیڈ ہو چکی یہ چیز جوندی مجھ ترتی دے بیٹھی یہ کتاں کھوڑا ہوں دا ہے مجھ مر جائے تا رات نا کرسان نا مری مجھ دی بھی راکھی کرنے پر دی بھی سویر تا کتیاں نا پاڑ کے کھا جانا ہے قرآن گو پشے اٹھا تا اے جویں کتاں مردار نا لب کے کھاندہ ہے بندے دی سورت ویچوی ایدہ کھوکر بیٹھا لال چا جیڑا چووی کھنٹے مردار لب دا فردہ ہے چووی کھنٹے کبیر کھوکر پنکڑا قرآن گو پشے اٹھتا اے کرمی ساتگور پایا کرمی کہنے بکشش مالک دی بکشش ہے کہ میں نا ساتگور میڑ پی ہے تیانا سوڑے ہوں ایتھے بھی کئی پتا کہنے کے بکشش ہوئے گی تے گروہ بارے بانجی وہاں گے ایتھے بکشش ہوئے گی تے گروہ بڑھے بڑھا گے نہیں گروہ بانجی بکشش ہوئی پہی ہے ایتھے ایتھا کیا ہے ٹھیک ہو مانگے تے ڈاکٹر کو جل جو مانگے ایتھے ایتھے ایتھا کیا جرمن جا مانگے تے ڈال رہے کمال آنگے کہتے ایتھا کیا ساتھ ہے جی امریکہ جا مانگے پتا ہے بھی جنہوں ایتھے کمائی کرانگے آپ نے آپ کاربان جانا ہے جنہوں دی گروہ دیوالی پتا کیا ہوں دے بکشش ہوئے گی تے گروہ بڑھے ایک قدم پتا لگو گا کسی نے پوچھ کے پائی نشہ باند کر دے ہوں بہت نشہ کر لے وہاں پتا کہتا جنہوں تو آڈے تے راب نے بکشش کیتی ہے نا اوڈہ بولو اگے اوڈہ جو دوں اچھا اوڈے مطابق بتا کی ہے ایدھا راب نے گھوٹ پھاڑنا نا آنکے باس کر جاؤں نا انہوں نے کدھی آنکے گھوٹ پھاڑنا ہے تے نا تو کدھی نشہ آپنا گھوٹا پہ پھاڑنا پہنا ہے بولو جی راکھا پڑو ایک بار راکھا ایک اچھی بولو جی راکھا ایک اڑا ایک راکھا رہی دا کتھے بھلا ایدھے کتھے رہنڈا جی ایدھے ہار کچھے بیاپک ہے نا سرب بیاپک پرماتما راکھا سارے ہنچ بیٹھا ہے نا راکھا ایک جدو سارے ہنچ بیٹھا ہے تے میری راکھی کہنے کرنے پھر ایدھے بیٹھے ساتھ میں جدو میں بے ایمانی کر لگا میرے اندروں آواز آنی ہے بس نا 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 ایدھے بچے بھی تیرے بچیاں بھر گئے جدو تیرے بچے بھی اڑی گئے نا بھی کار کو جا لے کے آئے گا ایدھے بچے بھی اڑی گئے دیا تھگی نا ماری ایدھے نا بے ایمانی نہ کریں جے تو مالک ہے جے تو مالک ہے سٹاف دا حق نہ رکھیں تے جے تو سٹاف ہے مالک دا نقصان نہ کریں جے تو کرسان ہے تے کامے دا حق نہ رکھیں جے تو کاما ہے تے کرسان دی فصل نہ ہو جائے پھر بینتی کریں مالو میں کسے کار کھانے دا مالک ہاں تو میرا او سو وقت ہے فرج باندہ میں جے سٹاف کڑوں میں انت پوری کرا رہے ہیں تے میرا فرج باندہ حق بھی انہاں بنا منگیاں پورے دا پورا دیواں تے جے میں انہاں دی فیٹری جے کام کر رہے ہیں تے میرا فرج باندہ جڑا مالک میرے تینا پروسا کر کے گیا ہے میں او دا نقصان رتی پاروی نہ کریں جانے کہ میں جتے بھی بیٹھا ہوں ایمانداری آپ نے جیونٹ لیا ہوا انہوں نے راکھا ایک کیونکہ جنہوں میں میرے اندر بیٹھا ساچ ہے میں اپنی راکھی آپ کرنی ہے راکھا ایک اپنے اندر بیٹھے ساچنے تو جنہوں سانو اگر سمجھ آگئی میں کتنا ٹھکی ماراں گا جی کتنا بھی ایمانی کرانگا او تھے گڑی کھلی کسے دی او دا سیل فون وچے رہ گیا ہے تو انہوں پتا لگیا ہے تو اسی فون لے کے اندر آن کے لب کے دے ہوگے پائی آل ہے اور تیرا فون ہے گڑی تری بار کھلی ہوئی اسی پتا کر دوں جدوں میرے اندر بیٹھے ساچنے میں انہوں اندروں جگایا جنہ راست نہ ساچ ہے کیوں تنہ سکھ ہوئے کھوٹے ونج ونجے مانتان کھوٹا آج بندہ دوکھی پتا کیوں ہے بندے کو سب کچھ ہے کاروزیا ہے بچے نے گڑی ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے پر ساچ نہیں ہے ساچ کر کے اندروں سخی نہیں ہے ساچ کر کے اندروں بے چین ہے ساچ کر کے اندروں پریشان ہے تو گردیو جی کہنے ساچ کار پڑھو جی ساچ کار کور ورتیا ساچ دا کار پہ گیا تے کور دا ورتارہ ہو گیا تیانہ سنے ہو کپڑے دا کار پہ جائے انا آج دا کار پہ جائے ایک دوجہ علاقہ ہوتی ہیلپ کر دے پیشلی دن ہی پتا سی نا کشمیر دے سری نگر رات لوگ ستے نے دین چڑھ دیا انہوں پانی اونا دے کرا جا گیا میرے کہا جی تو اڈبیک بھی خبر آئیاں پوری دنیا چون اونا دی ہیلپ کیتی لوکا تے سب تو واد سکھانے وکری گالے میڈیا نے گل وکھائی نہیں ہونی جنی وکھاؤنی چاہی دی سب تو واد اوتھن دے مسلمان اپنے موہوں کہیں دے سانا بھی پانی شاید سانو اونا نا مارے سکھان خوا خوا کے سانو مار دینا بھی اینا آن آج کپڑا ساڑے کران تک ساڑے کو پچایا ہے میں صرف این ہی بینتی کرنی چاہونا کہ جنو کسے لاکے چیزا کار پہندہ ہے نقصان ہندہ سی تے دوجہ لاکہ ہوتی ہیلپ کردہ ہے جن آج نہیں ہے کسے لاکے دوجہ لاکہ آن آج پچاؤدہ ہے کپڑے دا کار پہگا دوجہ لاکہ کپڑا پچاؤدہ ہے ہن تیانہ سنے ہوں ساچ دا کار پہگے ہے ساچ دی ہیلپ کون کرو جن دے آپڑے کوڑ ساچ ہوئے گا کیوں ساچ سنگے جی جن کپڑے دا کار پہگیا ہے سری نگر جو پانی آگیا سی دے پنجاب نے ہیلپ کرتی پنجاب جو کٹنا واپرے گی ہریانہ ہیلپ کر دو ہریانے کٹنا واپر ہوگی پرے دلی مہاراشتر جوپی کوئی دوجہ سٹیٹ ہو دی ہیلپ کر دو بارلی کنٹری دا کوئی سیکھ ہیلپ کر دو کوئی دوجہ بندہ تاں ہیلپ کرو وہ دے کوڑا پڑے کو چیز ہوئے گی پرے سیدے کار ہی ساچ دا پہ گیا تے ساچ دا کار جنہوں پہ گیا ہیلپ کون کرو جدے اپنے کوڑ ساچ ہوئے گا ساچ کار کود ورتیا ساچ دا کار پہ گیا پہ کود دا ورتا رہا ہو گیا تیاننا سننے ہو کال کالکھ بے تال بیو بیج پت لے گئے اب کیوں اگوائے دال تیاننا سننے ہو ساچ دا جنہوں کار پہندہ ہے گردیو نے او دا حرندتی بے تال کیرتن ہو رہے ہی سینا کیرتن کر دیا کر دیا انہا بچوں جنہوں بندہ بے تالہ ہوئے گا ایک سیگنٹ سنگیدی نورج رکھنے والے لوں پتہ لگ جنہا بھی آ بندہ بے تالہ ہو گیا اے تال تو کھنج گے جندگی وے ایک تال ہے جنہوں بندہ اپنے جندگی وچوں گون شڑ کے اوگنا دے آسر اپنا جیون جنہوں دا ہے وہ بے تالہ ہو جاندہ ہے پوٹنا بان جاندہ ہے جین بان جاندہ ہے جنہوں لوگ ہیں دے ہیں ہائے یہ تال بندہ تھوڑا پوٹ ہے بندہ سب تو خطرناک چیز ہے جنہوں سچائی تو ٹوٹ جاندہ ہے انسان ناڑوں ود خطرناک چیز کوئی نہیں ہے جنہوں اصولاں تو جنہوں سچائی تو اپنے اپنے پاسے کرنے دے ہیں تو گردیو جی یہ ہوگا سمجھا ہوں دے ہیں ساچ کال کود ورتیا کل کالک بیتال اگر کہنے بیو بیج پات لے گئے آپ کیوں اگوے داڑ چنے دے دو ٹوٹے کر دو داڑ بند جاندی ہے داڑ اگنی سکتی کدھی سابت چنہ ہوئے گا تے اگے گا صادقور جی کہنے جی میں چنے دے دو ٹوٹے ہوگے نے مان دے بھی تیرے دو ٹوٹے ہوگے نے ادھا مان تیرا گردواری آ رہے ہیں ادھا مان تیرا بے ہیمانیاں کری جاندہ ہے ادھا مان پاٹ کری جاندہ ہے ادھا کمان تیرا ترم کماؤن دی گل کردہ ہے ادھا کماؤن تیرا بوریاں آتا نہیں شڑڑنو تیار ایک بننے تو تو لگ دا ہی نہیں ہونا تو سی گڑڈی چلاؤں دیاں کیوں لکھے ہیں اندھا بھی مویل دی ورطوں نہ کرو جے تو جیڑا کام کر رہے ہیں ایک بننے پورا تیان رکھا تو ڈبل مینڈڈ ہو گیا نہ تو ادھر جوگا رہنا نہ تو ادھر جوگا رہنا جیڑا بھی کام کرنا ایک بننے ہو کے کار نہ تو پورا گروہ والے بننے ہی توڑ دا ہے نہ تو پورا بے ایمانی والے بننے ہی توڑ دا ہے بے ایمانی بھی کری جاندہ ہے میں ترمی بھی بنا لوگوں میں نو کہنے دے نال دا ترمی بھی کوئی نہیں بے ایمانی دیاں کمائیاں کرنا والے دو دو نمبر دا تندہ کرنا والے بندے بھی ہندو ہوئے گا ہمن کرائے گا اپنے کر شیخ ہوئے گا اپنے کر جدو انہوں پتا ہے بھی تو پیسہ کمالے تنوں کی روڑ ہونے دی پتا کیوں وہ چاہوں دا ہے لوگ میں نو کہنے یہ نال نال ترمی بھی ہے ملک پاکو کی کر دا سی لوگ کام دا خون بھی نہیں چوڑ دا سی تیہا اپنے کروے چا پوجن بھی شک ہوں دا سی وہ پوجن کیوں شک ہوں دا سی تاکہ لوگ کام چاہے بھی پرباہ بنیا روے ملک پاکو نال دا ترمی بندا کوئی نہیں ہے وہ کام دو میں کری جاندہ سی تسی ویکشیوں کہیاں بندیاں دا بیجنس شرے آم بےی مانیدہ ہوندہ ہے شرے آم پر وہی پاٹ کرو دے وہی لنگر لگوان گے سب کچھ کر لگے انہوں نے کچھ کچھ جنہوں تسی سارا کچھ اکبہ نے کر لیا جانتے اوتر ہی پورا کر کے بے گھلو خون پر پتا کیوں کتنا کتے بندہ آس لگواندہ ہے بھی شید کوئی ارداز کر دوے گا کوئی میرے واتے ترلا لے دوے گا ڈلی دی گا لے اسی ایک گردوارے کتھا کرنا گیا جتے جوڑے لائی دیا نا جوڑے اوٹھے ایک پتھر لگا سی جتے جوڑے دا اتارنے تو پتھر اوٹھے نا لکھے اسی ایک بندے دا تو میں سیس بھائی پوچھے جتے جوڑے اندھی سیوہ کرنا وارے ویرانو میں کہہ جی آڑا جوڑے ہیں لوگ پتھر ہوتے نا لکھوں دے جڑا کان دے سامنے کان دے سامنے ہوئے لوگ پتھر دی سیوہ پھلانے بندے نے کیتی ہے جوڑے کر جتے جوڑے ڈکھ دے نا جوڑے اتارے جاندے اتھے پتھر لگا اتھے بندے نے نا لکھایا اپنا کیا آپے لکھ دیتا تو سی وہ آس کے کیوں پتھا کہہ جی بندے نے آپ نا لکھایا اپنا میں پشیا کیوں کہہ جی اس کر کے جوڑے اتارے جانگے جوڑے ہیں دی خاک دے نا دے پوے گی تے مہارا جوڑے ہیں پور لاں بکشا ہوگا میں کیا کیوں وہ گلتیاں کردہ کہ دی کمائی دو نمبر دی ہے نا سمجھ آئی کچھ دی کمائی دو نمبر دی ہے بے ایمانی کردہ ہے اچھا بے ایمانی شڑنی نہیں تے اپنا نا کاتے لکھاتا پتھر تے جوڑا اترے گا او دی خاکو تے پوے گی تے مہارا جو میں نو بکش لینے گے بھی صدہ ہی کہے بھی بے ایمانی کرنی نہیں صدہ اپنے آپ نو کہے پر کہ یہاں دا کام ایسا ہوندہ دو میں کام کرنے او در بھی رہنا بے ایمانی والے بنے بھی رہنا تے تھوڑا تھوڑا ترمی بھی اکھوڑا بھی لوگ میں نو کہنے اے دے نالدہ ترمی کوئی نہیں جے بانچ لکھیا ہے ساچکال کود ورتیا کالک کالک بیتال بیو بیج پات لے گئے آپ کیوں اگو ہے پڑو آپ کیوں اگو ہے داڑ داڑ سمی دے جے چنے دے دو ٹوٹے ہوگے داڑ نہیں اگدی چنہ ہوگے گا جانے کے بندے آ تیرے مان دے دو ٹوٹے ہوگے نے اداک مان بانی پڑی جاندہ تے اداک مان بے ایمانی کری جاندہ کئی مان نہ کرنے کے ساڑے پاپا جی نا رات نوپا میں پیلن دے سیریوٹ کے پاتھ جرور کر دے ٹھیک ہے وہ پھیم ٹوٹے کھال دے پر گردوارے جرور جاندے ہاں جی ہاں جی پورا کام کر دے ہاں جی ٹھیک ہے ویات شراب ہونا پیائی سی داڑ گوہ مانکے لیا پر سارا ٹبر بانی اکھاں بند کر کے سن جائے گردوارے نیم نہ جاندے جاندے کہ کام دو میں کرنے دو میں بنے سکھر کرنی ہے بے ایمانی بھی سکھر دی کرنی ہے تو جنہوں ایدھر آنا ادھر بھی اکھاں پوریاں بند کرنی ہے ساتھ گروہ جی کہتے ایک کو جا جاں تے ادھر لگ جا بولو جی بولو جی جاں ادھر لگ جا پرمان پڑھ لیا کہ تے پر لیکھان رہا جی بھی کوڑوں کہے چلے ہیں سن لو گروہ رام دادہ بجن ہے جی اجنیا مگلہ کیتیاں ساتھ گروہ دی بانی ہے اے نہیں بھی کوڑوں کہہ رہے ہیں سن لے ہو آدھ مچ فرے من موکھ ویچارا گلی کیوں سکھ پاوے آدھ سمی دیو تُسی تُرے جا رہے جی تو اڑے گڑی کو بندہ آ جاندہ ہے تُسی اینو اندے او اینو اجاندہ تُسی اینو اندے او اینو اجاندہ تُسی انہوں کی کو گئے پی جاں ایدھر ہو جا بولو جی تُسی گڑی لے کے جا رہے جی کوئی بندہ تو اڑی گڑی دیا گیا گیا کھلو گیا ان کے تُسی گڑی اینو کار لگے ھو اینو ہو گیا تُسی گڑی کھلا رہے جی بھی جاں ایدھر ہو جا میں تُنو یہ نہیں کرنا بھی ایدھر ہی ہو بھی جاں ادھر چل جا بندہ بھی چانب چکھلو گتا ہے ادھا کا ایدھر ہے ایدھر ہے سادھگور جی کھرے ایک بننے لگ جا جاں تے بے ہی بانی والے بننے تو brauch اگر وہ لو جی تے جاں گروہ والے بنے ترپا آدھوچ فیرے اچھا اے دہور بھی کام کر دیا کئی بابیاں کوڑ بھی جان دیا تے ناد گروہ رہن ساب کے سیر بھی چکو دیا کساتھنا گروہ رہن ساب کے بھی سیر پورا چکونا تے بابا جی اگے بھی بولو جی پورا ہی چکونا ہے کام دویں پورے کرنے ایک بندہ نہیں لگنا ساتھ گروہ جی کندے آدھوچ فیرے پڑو جی آدھوچ فیرے مان موکھ ویچارا گلنی کیوں سکھ پاوے جیسے اندر پریت نہیں ساتھ گروہ کی سوکوڑی آوے کوڑی جاوے جی دے اندر پیار نہیں نا ساتھ گروہ دا مہاراج تانگروہ رہم دا جی کندے چوٹھائی گروہ دے کول آونا تے چوٹھائی گروہ دے کول جانا جس اندر پریت نہیں ساتھ گروہ کی سو کوڑی آوے کوڑی جاوے پرانی تم آیا لہا لینہ لگا کے تک فکڑے سب مکدی چلی رینہ جندگی دی تیری رات لنگ دی جاری ہے جندگی دی رات تیری بیدی جاری ہے پاڑکے اوٹھ پپولی ہے وین بججے مگد اجانا جندگی دی آپنی جڑی کیمتی تیرا کھجانا ہے انہوں سمجھ نہیں دیا ہے پاڑکے دارتوں دے سویر پاڑکے اوٹھ پپولی ہے وین بججے مگد اجان سو پراب چیترنا آئے ہو شٹے گی بے بان کندے ہے پائی تو آپنی جندگی ویچے ساچنوں نہیں پشانے آ تیرا جیوندہ جی تیرا جیون مڈیاں تیم سان بنے آ پہ شٹے گی بے بان سادگور سیتی چیتل آئے سدا سدا رانگ مان آپنی گروہ چیتلہ جندگی دا رانگ مان جندگی بار بار نہیں تینا پرابط ہونی جنا مہان جو دے ہیں دے آپاں یاد ویچ بیٹھے ہیں انہاں نے ساڑھے لیے ہوئی پورنے پائے ہیں جدو ہنسی وکھری گال ہے کہ آج انہاں دے اتیاس نو ساڑھے سامنے اس طریقے نا نہیں لیاں دا گیا جس طریقے نا ساڑھے سامنے آونا چاہی دا سی کیونکہ آج اتیاس جدو انہاں دے دن منائے جا رہے ہیں شیاسی کان فرنسان دیاں نے لیکچر چاڑ کے راجنگتگ لوگ آپ نے کرانو تور جان دینے کو ٹاما ہے ماتا گجر کورتے ہونا مہان یو دیاں دی شادتنو سمرپت ہو کے آپ نے جندگی بچ کچھ سکھن دی گال کر دا ہے جنہاں سی بانی دا پاک ویکھ دے ہیں بانی وی چوندہ ہے رہن نا پانویں سورنار دیوا اوٹس دا رہن کر منجن سیوا جیوت پیکھے جننی ہار ہار تیایا ساد سانگتنی درشن پایا مرنا ساریاں نے سریرگتا اور تے نا کو ترمی رہے تے نا کسے اترمینے رہنا ہے پر سدگردی بانی کہنے میں جندے ویکھے نے کےڑے جڑے ساچنار جڑ دے ہیں سہب جا دے ہیں بھی جا پگال کریے آج لی ساڑے ویچنے انہاں آپ اے نہیں کہہ سکھ دے بھی ساڑے تو دور گئے نے آج سیخہ اپنے کر پرویش کر دے ہیں جہووں نے ارداثں کر دے ہیں سب تو پہلے کندہ نا آدھا ہے پنجہ پیاریاں چوانا سہب جا دے ہیں پتر دا ناندھکار ج کر دے ہیں اس وقت ارداثں دی ہے اس وقت بھی ہیں سہب جا دے گرنان سہب دے بھی ہے گہ سند گروہ انگر سہب دے بھی گروہ امر داس دے بھی پہ ارداثں کیے وال 13 جکری کیوں آئے سہب جا دے تھا سوائے گروہ ہر کشن پاس شاہ مہارای دے سارے گروہ ویکتیاں دے سہیب جا دے آگے دے پر گالے ابھی اینا دیاں کالنامہ اینا بے پورنے اینا دی جاڑی دردتا سکھے آئے نا او دی مثال دنیا تے نہیں مل دی اللہ یار کھاں جو گی نے ہو گالتے لگی سی بھی اناندپور سہیب دے کے لئے دے اندر جنو کیرا پہندہ ہے جنو سی پشوکرنو ویکھاں گے لگا تار کئی مینے کیرا پیاریا ناندپور سہیب نو پہاڑی راجے تیران جنگہ ہویاں نے کلگی تر پاتشاہ مہارا جنے صرف پہاڑی راجیاں دے نار ایک جنگ دے وچھ اور مجیب دی فوج شامل ہے تیران دیا تیران جنگہ صرف پہاڑی راجیاں دے نار کلگی تر پاتشاہ نو لنیا پہیاں نے تساڑے کناتہ کا واج اے پچائی ہے بھی گروہ صرف اسلام دے ورود سکھ صرف اکے جنگ وچھ او بھی جڑی چمکاور صاحب دی گڑی دے سامنے لڑی گئی ہے او دے وچھ اورنگ جیب دی فوج شامل ہے باقی جنیاں ناندپور سہیب دیاں پنگانی دا جو دو او دے وچھ ایک وی اورنگ جیب دا بندہ شامل نہیں ساریاں پاڑی راجیاں نا لڑییاں نے انادپور سہیب دیاں باقی جنیاں جنگانے پاڑی راجیاں نا لڑییاں گئی آنے پاڑی راجیاں دی او لوگ سانا جدوں تا اورنگ جیب دینا دے کلوں ٹیکس مانگ دا ہے او دو مدد لین واسطے گرو گوگن سنگھ مارا راج دے کلاندپور سہیب دے لے تے جدوں اورنگ جیب مارا جا ہاتھ پر شامل کھٹ دا ہے اے گرو گوگن سنگھ نا جنگان کرنا دے لے ہن تسی کہو کہ بھی گرو سہیب انہوں دی ہیلپ کیوں کرتے سی واسطہ وچھ گرو سہب پاڑی راجیاں دی مدد نہیں کر دے گرو سہیب انہوں پتا ہے بھی جیدوں ٹیکس دی گالہ انہیں ہیں اے نا راجیاں نے اپنے کلوں دے دینا نہیں پاہر آم پبلگتے پوڑا ہے مرنا پھر آم بندہ ہے گرو سہیب آم بندے دے حق وچ کھلو دے نے ہن تسی کہو سہیب دی قربانی ویکھو گے گرو سہیب آم بندے دے حق وچ کھلو کہ انہوں نے جگون دی گال دست دے نے بھی میں ہر بندے نوں سیر اچھا چوکے جندگی جوندہ رتبہ سکھوڑنا چاہنا بھی ہر بندہ اپنے حق دی گالہ کر سکے جو آگ کنٹرییاں نے میں کہی دی سوچ دا دیش کیوں سونے لگ دے آجڑی ٹیکس پر تھا ہے ٹیکس دی گالہ ہوں دے بھی جنہیں تسی کمائی کر دے ہو جنہیں کہہ دی کمائی ہے ادھے صاحب نے ٹیکس دارنے انہیں ایک بندے دی کمائی دو لاکھ ہے انہیں ٹیکس دو لاکھ دے صاحب نہ دارنے ایک بندے دی کمائی چار لاکھ ہے انہیں چار لاکھ دے صاحب نہ ٹیکس دارنے ٹیکس جانا ہے سرکار دیکھ جانے چاہے پر بینیفیٹ جنہوں ملنا ہو تو سارے انہوں برابر ملنا ہے تنہوں لگتا نہیں دسواندھ والی گال گروہ صاحب دی یہ سی جنہیں اے نا سرکاران لاغو کر لی گروہ صاحب نے آکے ہر بندہ اپنی کرت وچوں بندہ دسواندھ کڑے پھر وہ پیسہ جنہوں تارمکہ ستھانتے آئے گا وہ پیسے نہ لوڑا آم پولگدیاں پوریاں کیتیاں جانے گی اصول گروہ صاحب دے صاحب پاڑ کے لوگ بیٹھے ہیں اسی صرف متھے ٹیکنٹا کسی میں توانا اسی نمشکارہ کرنٹا کسی میں توانا ایک اللہ اس وقت انہوں لوگوں پسند نہیں سانا بھی گروہ صاحب آم بندے دے حاک وچے کھلوتے ہوئے ہیں اویس کر کے کدھی ڈراؤں دے نے کدھی اسلام کو بولن دی گل کر دے نے گروہ صاحب دے یوبیہ نے ہمیشہ ہی گروہ صاحب دے ایک ایک اشارتیں اپنیاں جانا وارن دی گل کیتی ہے لگاتار انہاندھ پور صاحب نے کی را پی آ رہے ہیں گروہ صاحب انہاندھ پور صاحب ہی کوکی گروہ صاحب کسے جگہ نہ آپنا مو پا کے نہیں بیٹھے گروہ صاحب نے پتا سی انہاندھ پور صاحب آج شڑے آئے ہیں جے میرا صدا آنکھ جوں دا رہا سکھانے کال انہاندھ پور صاحب آنکھے فیو سال لینے تے آج بھی وہ سرے آج بھی ہوتے سیخ بیٹھے گالتے سی وقتی تا اور تے گروہ صاحب انہاندھ پور صاحب تو نکڑے نے چمکاور صاحب دی گڑی نوں کی را پی آئے ہیں لوگ تے آسکاراں واق ہوا گنتی دسی ہے پر آپ گنتی وچنا پی ایدہاں کہ سکھ دے بہتات گنتی وچنا چمکاور صاحب دی گڑی نوں کی را پی آہ ہویا ہے سکھ جا رہے ہیں ٹکڑیاں بنا بنا کے جدہوں دو تین ٹکڑیاں پانچ پانچ سکھاندیاں بار لڑنا واس دے گئی آنے پھر پائی ہے جی سنگھ جنہوں اسی ستکارنا بابا جی سنگھ کہنے ہیں کلگی تر پاشا دے وڈے سیب جا دے او بھی کلگی تر پاشا نوں کہنے داتا جی میں نوں بھی میدانے جانگے وچھ تو رو ایچے ایچے سی چوگدہ ہے بھی کڈی وڈی گال ہے بھی آم کراندے وچھ بچے مانگ مانگ دے نے اپنے ساگنا ایچے کلگی تر پاشا دے سیب جا دے بابا جی سنگھ کلگی تر پاشا نوں کہنے داتا جی سانو بھی آگیا بکشش کرو اسی نی میدانے جانگ دے وچھ شاددہ جان پیے اسی نی اپنے جور بخائیے جے گرو سیب جا دے موہ اندہ کدی بھی بابا جی سنو آپ آگیا نا دندے کوج پال کوج کہنٹے بابا اجی سنگھ دشمنانا لڑ دے لڑ دے شاددہ جان پین دے پھر بابا جی جار سنگھ اللہ یار کھا جوگی لکھ دا ہے بابا جی جار سنگھ کلگی تر پاشا دے کوڑوں دے نے داتا جی تسی کدی ودکرہ نہیں کیتا جو تسی پر آنو دندے رہے وہ تسی میرے والے بھی ویخ دے رہے آج میری بھی تمنا ہے میں نو بھی میدانے جانگا تیار کر کے پیجو وہ تھے اللہ اللہ یار کھا جوگی بڑے پیار دے نا لکھ دے اللہ یار کھا جوگی دی لکھی ہوئی کلم ہے انہیں اڑیاں سترہ لکھی ہیں کہ دے بھرائی سی آواز سے بھلے گرگو بند اس ننے سے جاباج سے بھلے گرگو بند روکا نہیں آگاج سے بھلے گرگو بند پاڑا ہے تمہیں ناج سے بھلے گرگو بند ہے پترہ تنو بڑیاں ریجہ نار پاڑے ہیں لو آؤ تن پاک پہ ہتھیار سجا دیں آ تیرے پویتر سریر دے ہوتے میں ہتھیار سجا کے دوں شوٹی سی کما تیری شوٹی جی کمر دے ہوتے ننی سی تلوار سجا دیں ہم دیتے ہیں کھنجر اسے شمشیر سمجھنا نیجے کی جگہ دادا کا تم تیر سمجھنا جتنے مرین سے انہیں بے پیر سمجھنا جب تیر کے لیے جے میں لگے سی نہیں کرنا کہ لگے پتر جے کہ تے دشمندہ تیر تیرے ہردے چان کے وجہ تیرے موں چوہائے دیواز نہیں ہونی چاہیتی جب دشمندہ تیر تیرے کلیجے چان کے وجہ جب تیر کلیجے میں لگے سی نہیں کرنا اوف موں سے میری جان کبھی نہیں کرنا لو جاؤ بیٹا تمہیں کرتار کو سمپا مر جاؤ جا مارو تمہیں کرتار کو سمپا سکھی کو بارو تمہیں کرتار کو سمپا رب کو نہ بسارو تمہیں کرتار کو سمپا وہے گرو اب ہمت تمہیں جانگ کی بخشے پیاسے ہو جات جام شہادت تمہیں بخشے بیٹا ہو تم ہی ہو پنت کے بیڑے کے کھویا تیار نہ سنے ہو لے دے کے تم ہی تھے میرے گلشن کے بکیا جنہوں کاروچ کوئی فنکشن رکھے ہوئے نا پتردہ تیدہ ناد کارج رکھے ہوئے تیو اس وقت جننے کے ساڑے کو بجٹ ہوندہ ہے پیسہ ہوندہ ہے ویا وہ کرنے تو با سارا کو جی کردے جی پوچھ دے نا کردے مکھی نو کی بچے آپنے کو تو پھر کردہ مکھی دستہ لے دے کے آپنے کو سارا نو لے دے کے میرے کو انہیں پیسے بچے لے آپ کوئی بھی فنکشن کریے کوئی گرمتہ کوئی گردواری دا سماغمی کریے کوئی بھی ہوئے آپ کوئی لے دے کے میرے کو آ بچے اللہ جا رکھا ہے جو گی کہنے دا ہے کل گی تر پاشا کہنے دے لے دے کے تم ہی تھے میرے گلشن کے بقیہ میرے پتر جو جار سنگھ اڈے وڈے پروار وچوں لے دے کے تم ہی کہ اللہ بچے ہیں میرے پروار دا بندی پتر نادی پتر تھا سارے ہی نہیں پر لے دے کے نہ مہتا گجر کا عردہ پتا ہے کہ تھے نہ شوٹے سہب جادن دا پتا ہے نہ باقی پروار دا پتا ہے وڈہ سہب جادن شاہ ددہ جان پی چکا ہے شوٹا کلہ تُو میرے کو لے دے کے تم ہی تھے میرے گلشن کے بقیہ لے دے کے تُو کلہ ہی ہے جڑا میرے سامنے میرے کوڑ ہیں پر بیٹا میں تیری ریج پوری کرنگا میں تیریاں تمناوہ پوریاں کرنگا جو تُو چونہ او دہ ہوئے گا کل گی تر پاشا اس سہب جادنوں تیار کر کے میدان جنگ وچ پیج دینے او تھی اللہ یار کھا جو گی لکھتا ہے کہتا دس بیس کو جکمی کیا دس بیس کو مارا کہتا جو دوں بابا جو جہار سنگ جاندے نے دسانویاں نو جکمی کیتا ہے تے دسانویاں نو مودے کا آٹھ اتارے آئے بابا جو جہار سنگ لے انہوں عمر وے کو جو دوں سی عمر دی کل کر دے ہیں چودہ سال پر عمر شوٹی ہے ٹریننگ کیڈی ہوئے گیا پیشے جے سیب جادیاں دی مووی آئی سینا تو اس مووی نو دیشاں و دیشاں ویجے ساریاں پروارانے ویکھیا ہے انگلیش ویچ بھی گوریاں نے ویکھیا عام لوگ ویکھے پاوق ہوئے پر او تھی ایک مانویچ گالا آئی میں کئی بندے ویکھے جڑے سیخ پروارانا سبندت سی او مووی ویکھے نا باہر آنکے تھیٹر تو رو رہے سن اکھانچ ہنجو سن پینا رو رہی ہیں سن ویر کئی رو رہے سن بھی آج سن پہلی وار پتا لگا بھی سیب جادیاں دا تھی آس آئے او تھی اک مانوچ گالا آئی بھی جے مووی نا بندی تھی آنا سننے جے مووی نا بندی کی سن اپنے اینا یو دینا دیتی آزبارے پتا ہے نیسی ہونا ایڈےڈے ودیا گردوارے ہون پندہاں ویچے شہران ویچے ودیشاں ویچے پھر بھی اسی تھی آس تو سکھنے ہوئیے کی ایک کوششن مارک نہیں ساڑے سامنے سوالیہ چن نہیں کیسی تار مکستانہ تو ایو چار تارہ پر چار موچے کتنا کتے فیل ہوئے ہیں کتنا کتے اسی داس نہیں پائے یہ سوالیہ چن ہے بھی جے مووی نا بندی پھر ساڑے کنے پروار تھی اسو مووی دیو ویخن تو سکھنے رہ جانے سن مان لو جے انہیں مووی تیار کر دیتی ہے میں اس مووی دیو وروچ نہیں میں پہ کہنا ودیہ گال ہوئی پر مانا دو جیو مووی نا بندی پھر جڑے آگ گردوارے سماگم ہو رہے نے انہیں نے ودیہ گردوارے بنے نے مک دیگا لے ہے کسی ناک دی تیانر سن دی کوشش کیتی ہے نا سی آپ پڑن دی ویچارن دی کوشش کیتی ہے تسی جنے پروار بیٹھے جی ایمان داری نہ سوچے ہو کنی آگ دے کر رہاں تار مگ سید پیا ہوئے گا کوئی اک دو کتاباں پہ یا ہون پڑن دی کو روچی ہوئے سا دے اندر آسی آپ نے کار آمچ کھانا جڑا کھانے یا جو روٹی کھانے یا او گروسری تکیوری دو دو مینیاں دی سٹور کر کے رکھ دے ہیں کار مہمان آوے جدوں جی کریں کڑ کے پروس کے کھانا بنا کے گے رکھ دیے پر کدھی آتم کو پوجن واسطے کو کارچک پوٹھی ہوئے بانی دی کوئی گڑکا رکھیا ہوئے کوئی سنچی رکھی ہوئے کوئی تیاس کتاب پہی ہوئے جنہوں جی کریں میں میک جن پڑا کڑ کے جنہوں میں داس میٹ وے لاؤں ای جہاں ٹیبل تے لابی دے وے چکو کتاب پہی ہوئے میں پڑ کے وے کھان نہیں پڑن دا شانک نئی ہے میں پلین چے وے کھانا گورے کینٹے ہیں پتی چار چار کینٹے پلین وے چا انہا آئی پیڈ رکھیا ہوں دا اپنا انہا ٹیبلٹ رکھی آپنی پڑ دے سٹڈی کر دے جو مرجی گال ہے وہ پڑ دے اسی رکھ دے پجابیان وے چھ پڑن دی بہت ونڈی کمجوری ہے ماف کرو ہے سچائی ہے ٹامے میں جہاں ساڑے کو آئی پیڈ ہوئے گا اسی فلمہ وے کھلوانگے کرائی تیوی ہوئے گا کی وے کھلوانگے سیروے وے کھلوانگے اسی اور چیزیں وے کھلوانگے پر پڑن دا شاؤں کسی آپنے اندھرو گواہ بیٹے ہیں مالو ایتی آس ہے ٹاڈی تو انہوں آن کے ایک کھلوانگے سنا دے گا کی یاد ہو جائے گا انہیں نا جنی دیر تک کسی خود نہیں پڑ دے راگی سن کیرتن کر دا ہے کی اوہ دے کیرتن کرنا تو انہوں شبد یاد ہو جائے جنی دیر تک میں خود گروبانی نہیں پڑ دا ٹیچر کلاسٹ پڑھوں دا ہے پرناڑو سٹوڈنٹ انہوں کہنے دا بیٹا کار جا کے تینوں پڑھنا ہی پہنا ہے کیوں ساسنہ جی سہمجھے جی ٹیچر کہنے دا میں پڑھا دتا ہے ہون پتر کار جا کے اپنا بیک کمرے جرہا کے تو کھڑ دی وہ کہنے دا نہیں تین میں ہون ورک دتا ہے جو تُو کلاسٹ پڑھے آئے تے کلاسٹ پڑھے آئے آ کارلو تُو کروں پڑھ کے ہونے تا جا کے تُو جندگی جو کام جاب ہو سکتا ہے نہ ساڑا ہون ورکی ریا تے نہ ساڑا کلاس ورکی ریا نہ سی گرو دے کور آنکے تے آننا سونی سکے نہ سی خود گربانی سالہ بڑھ دی میں کو دار دننا ہونہا ساڑے بچے گردواریاں اسی گردواریاں ہونے ہیں ساڑے بچے سکول جاندے نے تُسی انہوں اونزے انہوں پچھ دیو پت کی پڑھ کے آئے ہیں میری تیگی پڑھ کے آئی ہے اوہ گئے ہون دس دنے بچے آج میں آ پڑھ کے آئے ہیں میں نوہ آ میری ٹیچر نے سکھایا ہے پھر بھی آپا کہی دری کہنے پتر جو میری تمنہ ہے نا تو وہ نہ پڑھ دا نہیں ایسی کہی دری پھر بھی بچے انہوں کہہ دنے ہیں پر بچے انہوں کہیں دے ڈیڈی ویکھو تُسی انہیں وڈے جے انہیں سال دے تُسی پڑھے جے پر پھر ویکھ لو تُسی لیپ ٹاپ لے گئے آئے نا تنہوں لیپ ٹاپ دے ڈاؤنلوڈ چیزیں کرنے ہیں میں سکھا رہے ہیں ایسا مطلب میرے کچھ سکھایا ہے نا میرے ٹیچر نے مینو کچھ سکھایا ہے میں تاہی ہی تنہوں سکھا رہے ہیں نا تُسی موبائل لے گئے آئے تنہوں دا لاؤگ علی سے کھولنا ہوں دا او تنہوں مید اسے ہیں کنی چیزیں تُسی میرے کونوں سکھ دے ایسا ملے مینو کچھ نا کچھ آئندہ ہے نا آپا چپ کر دیں ہاں جی اگر بچہ پوچھے ڈیڈی تو آنوں کنے سال ہوگے گردوارے جاندے آپا کہوں گے ویس سال پندرہ سال تیس سال دا سال جو اگلا کوہچن کرن تُسی ہو تو کیسے کے آئے جی کیوں ساسنگا جی ساڑا کی جواب ہوئے گا سچائی یہ ہے اسی گردوارے سکھن واسطے ہوں دے جی اسی سکھن واسطے نہیں ہوں دے اسی ہوں نے متھا ٹیکنڈی گردوارے آئے متھا ٹیکیا نمسکار کیتی دیگ لئی لنگر چو کچھ نہ کوئی شکیہ گڑی جو بیٹھے تے کارانوں چلے گئے کروپر منائے گئے پربادفریان کڑیاں نگر کیزن کڑے جالپانی شکیہ تے کارانوں چلے گئے ادھو جا کے ساڑی سورت ویچے گلنہ بینیاں پینتی ہاتھ جوڑ کے جنہوں تو اڑا کو رشتیدار پنجاب جاندہ ہے جا آپ جاندے ایک سوٹکیس کپڑیاں دا کاٹ لائے ہو تھوں تھوڑے جے شاپوں کاٹ کر لیے تہیا کریے بھی ایر کی ایک سوٹکیس میں کتاباندہ لے کے ہونا ہے سونیاں لیبریلیاں پڑنے کارچ بناو پڑن دا شانک پیدا کرو دو پرکار دی سندرتا ہے ایک تاندی ایک مندی تاندی سندرتا تھوڑے کے ٹائم نو چنگی لگ دی ہے پر جے مان خوبصورت ننا ہوگے تاندی سندرتا کھان نو پین دی ہے بندی وقتی تاورت دے پروابط کر دی ہے پر جے مان خوبصورت ننا ہوگے تے مان نو خوبصورتی دینی ہے ویچارانے سیئی سندر سونے ساد سانگ جین بینے آو اسی ویونا سیب جا دین دی ترہا اپنے مان ویچ خوبصورتی لے کے آئیے بابا جو جار سنگ لڑ دیاں شاد دا جام پی گے نے تے کلگی تر پادشاہ ماراج سکھا نو کہن دے نے دیا سیاں ہونو میں بھی میدانے جنگ بھی جاں وانگا تے آنا سنے ہو او تے سیکھ کے بینٹی کر دے داتا جی تُسی یوک کو میں آر ہو جیڑے مٹی نو گن کے پھر ساڑے ورگے دیا سنو پیدا کر سکتے ہو پر ساڑے ورگے ہجاران دیا سنگ ایک کلگی تار نہیں پیدا کر سکتے تو آلے ویچو کلا ہے گردیب پتا ہمارا تاڑی مار کے اتھوں چمکاور صاحب دی گڑی چو نکل دے نے یہ نیتیاں نے گردیب دیاں تاڑی مارنے میں ایک نیتی ہے تے اوچہ دا پیر باننا میں ایک نیتی ہے گروہ صاحب دی کلا ہے گروہ صاحب چمکاور صاحب دی گڑی چو نکل دے نے پائی گلابے بے کار جان دے نے اگے جا کے دمدما صاحب حجور صاحب اخیر جا کے شادت دا جاں پیندے نے انتے آنا سرون کرے ہو اے وڈے صاحب جا دیاں دی شادت ہے چمکاور صاحب دی گڑی دا جیت اسی تیاز پڑ کے ویکھو گے کڈی وڈی گل ہے ہے تا ہے کہ آم درمیانے ایک پرواردہ کار سی ایک آم بندے دی بھیلی سی پر سجدے اورے نے کیونکہ اسو بھیلی بے چا جنگل لڑی گئی ہے کلگی تر پادشاہ دے چرن پینے آؤ آپ نے کراں ویچ بھی آئے ہو جاں محول بنائیے اسی آپ نے بچیاں ویچے وچار پیدا کریے دوجہ بنے ساتھ تے نو سال دے اسیب جا دے کلگی تر پادشاہ دے شوٹے سیب جا دے جنانو گنگو برامر نے کئی وڑی نا چوٹ وی مادی نیتنا بولیا جاندہ ہے تے نقصان دیکھ ہوندہ ہے کئی وڑی جڑا چوٹ ہوندہ ہے کئی وڑی مادی نیت راکے بندہ ساچ بولدہ ہے نیت مادی ہوندی ہے بولدہ ساچ ہے اس ساچ بھی خطرناک ہوندہ ہے گنگو برامر بولدہ ساچی ہے مرنڈے دا چھانے دا پہنچ دا ہے کون ہے اسے چوٹ بول سکتا سینا پر بول ساچ رہا ہے پر نیت مادی ہے پیشے پامنا گلت ہے کئی وڑی جیسی بول ساچ رہا ہے انہیں پر ساڑی نیت ہوندی ہے انہیں دے کارچ لڑائی پونی کئی وڑی بندہ بول چھوٹ رہا ہوندہ ہے پر نیت ساف ہوندی ہے بھی ایتھے جو میں مادی جی بھی گلت صحیح کہتی نا انہیں دوہاں پر آمادے سیر پاڑ جانے دی میں نہیں چاہوں دے انہیں دوہاں پر آمادے سیر پاڑ مڑا جا پاسیوں دی لنگ جا بندیاں چھوٹ تے ساچ دی پرباشا بارے تنو پتا بنا چاہی دے کئی وڑی بندہ چھوٹ وی کسی دے پلے واس تے بول دا ہے تے کئی وڑی ساچ وی اینیش سیان پناڑ بول دا ہے ساچ بولن تو بعد آب دے پاسے ہو جاندہ دوہاں پر آمادے سیر پاڑ جاندے ہیں ایتھے نیتیں ڈپینڈ کردہ ہے گنی خان تے نبی خان بول چھوٹ رہنے پر پاہنا بڑی نیک ہے وہ کن دے کون ہے کن دے اچھے دے پیر میں جی ہے ساچ بھی بول سکتے سی نا کلگی تر پاڑ شاہ ساچ بھی بھی سکتے سی کن دے جی اچھے دا پیر ہے اچھے دے پیر نے ادھر گنگو برامن کی کہہ رہے ہیں پھلا بول ساچ رہے جے شہدو چھوٹ بول دن دا سیب جا دے کلگی تر پاڑ شاہ مار آج دے اوس کشت تو بچا لیں دا شہدی نام مل جان دے پر کلنک متھی تے لونہ سی ایدھر و مورتویاں سدے واسطے چمکے یہاں سیب جا دے کلگی تر پاڑ شاہ دے لگا تار دو تین دن انہوں کے چہرے ویچ پیش کیتا جاندہ رہا جدن اخیل دن انہوں نیاں ویچ چندی واری آئی ہے اللہ یار کھان جو گی لکھ دا ہے کہندا بابا فتے سنگھ بابا جدن جورا وار سنگھ دے اکھا والا تاک دا ہے تے جورا وار سنگھ بابا فتے سنگھ یہ گال کہندا ہے کہندا لوگ تاں سو سو سال عمر پو کے دنیا تو جاندے نے اپنی کو عمر ہے پھلا اس دنیا تو جاندی تے اگے ہوں فتے سنگھ کہندا کی پاہ رہے تیری گال دا تے اللہ یار کھان جو گی لکھ دا ہے کہندا بھی اپنی سو سال عمر پو کے بھی جا سکتے ہیں کہندا اوہ کہندا انہوں دی گال مان لیے تاں تے بابا فتے سنگھ اتھے بڑی پیاری گال کہندا ہے اللہ یار کھان جو گی دیا اپنی پاہنہ ہے پیش کرنی وہ کہندا مان لاؤ جے آپ آجے نا دی گال مان کے اسلام قبول کر لی نیا اسی کہہ دنے ساڑھا سکھی نا کوئی واسطہ نہیں تے آپ آنو آجے شردن دے ہیں میری عمر سات سال ہے تیری عمر نو سال دی ہے کہندا مان لاؤں بھی توں توں ہور کانویں سال جی لیں گا میں ترانویں سال ہور جی لوں گا پر آئی تو بعد آپنا ایڑا جیون ہوئے گا نا انکھ تے گیرک وڑا نہیں ہوئے گا آپا سیر چوکے نہیں جندگی جو سکتے سیر سوٹ کے جیون جونا پوئے گا تے باپا فتح سنگھ جورہ وارسنگھ نو کہندا ہے کہندا بھی جدو آپا انہ نے اپنو شرد دتا اس تو بعد اپنو موت نہیں آئے گی تو اگر مسکرا کہندا موت ایک ایڈان دی اٹالس چاہیے اے اونی اونی ہے کہندا بھی سو سال بعد بھی تے مرنا ہی ہے پھر آج ہی پروان ہے سیر سوٹ کے نہیں جیون جونا اے انکھ تے گیردی انگلہ نے او تے اللہ یارکھان جو گی نے لکھا ہے دیوار کے دباؤں میں دیوار کے دباؤں میں حفظ دم ہوا او کہندا بھی جنو دیوار تاں لگی نا تے دوانو سال ہیں جو دکت آئی پراولم آئی جو دوا پہن لگا شاتی تے دیوار کے دباؤں میں حفظ دم ہوا دوران خون رکنے لگا سانس کم ہوا فرمائے دونوں باجار ستم ہوا کہندا ساد سال اور جی کے بھی مرنا جرور تھا ساد کہنے نے سوڑوں کہندا سوڑ سال ہور جی کے بھی تے مرنا ہی سی ساد سال اور جی کے بھی مرنا جرور تھا پر سار قوم سے بچانا جی گیرد سے دور تھا ملے ایتو نہا ہوگے کہندا سکھی کی نیم ہم ہیں بابا فتی سنگھ والوں لکھ دا ہے کہندا سکھی کی نیم ہم ہیں کہندا کسے بندے نے کاربنونا ہوئے نا وہ دیا نیا مجبوط کر دا ہے بھی یہ تھے میں چار منجلی پانچ منجلی کوٹھی تیار کرنی ہے کہندا سکھی نے محالو سارنا وہ دیا نیا جا آپ آنکھ لوتے ہیں سکھی کی نیم ہم ہیں سروں پہ اٹھا چلے گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے سکھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے سلطنت کہنے بادشاہی جدو سیر جادی شاددہ جام پیدے نے بندہ سنگ بہادر نے سیخ راج قیم کیتا پہلا بادشاہ جدو سردار باہ سنگ پہلا سوبے دار سردار باہ سنگ سرہاندہ لائیا سیرو سیخ راج قیم کیتا بابا بندہ سنگ بہادر نے گورنر اپنے افسر اپنے سرکاری کے ایلکار اپنے ایک بار سکھ راج قیم کر کے وخاتا سکھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے گدی تاج و تخت بھا سا وہ قوم پائے گی دنیا میں جالموں کا نشان تک مٹائے گی تھوڑی تک اٹھیں چندی مو تک آ گئی دیوار چندیاں چندے جنہوں تھوڑی تک اٹھا آئیاں اللہ جا رکھا جو گئی لکھتا ہے تھوڑی تک اٹھیں چندی مو تک آ گئی بینی کو ٹاپتے وہ آنکھوں پیش آ گئی لکھتے جگر گرو کے وہ دونوں شپا گئی ہر چاند سا جب ہی سو گرین سا لگا گئی اللہ جا رکھا جو گئی کہنے دا انجل اگریا سی دو میں سہیب جادے چندرمہ اونتے دیوار کے گرین دی تر آگئی ہو ہر چاند سا جب ہی سو گرین سا لگا گئی جو گئی جی اس کے بعد ہوئی تھوڑی دیر تھی بستی سرہند شہر کی ایٹوں کا دھیر تھی سہیب جادے شادر دا جہاں پیندے میں پیارا سنگھ پدم لکھ دا ہے بندہ سنگھ بہادر دے کھوڑا ایک کوئی نعرہ سی سکھا نو جگاؤں لی او سی سکھو تو آنو سرہند پر چمکاور دی گڑی آواجہ مار دی ہے ایک کوئی نعرہ سی سکھ ترپے نار ایک بار حلون کے پکھانڈ وادیاں جڑا نو حلون کے بار پٹے آ ایک کرامات کر کے وکھائی گروہ کے پترانے گروہ کے مہان سکھانے آج جو ججبہ کٹندہ کارنے ہوئی ہے سوارتھی ہے بندہ گرجانوہ مارے آئے آج اسی پتر پال رہے ہیں اولاد پالنی ماری چیز نہیں پر کسے دے مونچ اکھو کے بچیاں دے مونچ نہ پائے ہو پیارے ہو بچے پالو پالنلی مالک میں دلتے نہیں تھی یہاں پو تو پالو پر جڑی چیز میں اپنے بچیاں دے مونچ پال رہے ہیں اے چیتا رکھا بھی کسے دا کار دبا کر کے تنی لیا کے آیا کسے نہ تھگی مار کے تنی لیایا کہتا نقصان کر کے تنی لیایا نہیں تے کہی ویدی بندہ اپنے سکے پرامادے نار بھی تھگیاں مار کے اپنے بچیاں دے مونچ پہنگا ہے پھر چیتا ہوں دا خیرتے انہوں بھی میں تھا اپنے پرامادہ بھی نہ بنیا تو اڑے بدلے آج تسیمی میں نو گالاں کر دے جے صدقور نے بانج لکھا مرت حسے سر اوپر ہے پشوا نہیں بوجھے بعد ساد اہنکار میں مرنا نہیں سوچھے اس کر کے کر کر پاپ درب کیا ورتن کے تائیں ماتی سیو ماتی رلی نانگا اٹھ جائیں جانکے کیے شرم کرے تے ویر ورودی انت کاڑ پاچ جائیں گے کہے جڑو کرو دی گردیو جی کہیں دے قدم کرے پاچ پنکھیا پشو تے پنچھی کلولاں کر دے نے جسے نہ ہی کار انہوں نے موت نہیں دس دی پر اوتھے ساتھ منوک ہے منوک بھی تے اوسے لینڈ چی کھلوتا ہے اوتھے ساتھ منوک ہے فاتھا مایا جار پر کہیں دے مکتے سیپا لگیں جے سچا نام سمار اوہوی بندہ اس دلدل چو نگڑو جڑا ساچنر جڑو جو کا ارشاڑ گوامنا سو لگاما نماہی جڑا تو وشیاں وکاران دے دا آرت کا عربنا رہے ہیں ایک عرب ستھیر نہیں ہے اصلی کا عربتہ کرڑا نانک بدہ کارتہاں جتے مرت نا جنم جرا او کرڑا نیچکار محل پاو سکس ہے جی باور نا پاو ہوئے گو فیرا اس کر کے آؤ جو کارشاڑ گوامنا کام کرو دا لو موہنکار وشیاں وکاران دے دا آرت نیڑا تو جیون جو رہے ہیں اے جیون ستھیر نہیں ہے دیا ترم ساتھ سنتوخ تیرج اینا گناہ دے دا آرت اپنا جیون جو کے ویک جو کارشاڑ گوامنا سو لگامان ماہیں جتے جائے تو دورتنا تیس کی چنتا نہ ہیں فاتھے سے ہی نکڑے ہیں ایس دلدل وچھ فسے ہوئے اوہو نکڑنگے جے گر کی پیریں پاہے کو اور سارے کو تانسری گرو فاتھے سے ہی نکڑے ہیں جے گرو کی پیری پاہے اکھیر چکندے کوئی راکھ نہ سکائی کوئی ہے ہی نہیں جڑا ملوئے سے دلدل چون گرو تو سوائے ہو اور بار کٹے دوجہ کو نہ دکھائے دوجہ کو دشدہ ہی نہیں اس کر کے چارے کنڈا پاڑ کے آئے پیاشرنائے دادا جی میں سارے دنیا دے آسرے تاکہ ویکھ لے پر تو اڈے ورگہ آسرہ کوئی نہیں چارے کنڈا پاڑ کے آئے پیاشرنائے نانک سچے پاتشاہ ڈوبدا لیا کڑائے میں نو ڈوب دے نوں میں نو دلدل وچھ رڑ دے ہوئے نوں فسے ہوئے نوں جے کو کڑا سکدا ہے پیو دادا جی تو اڈا ہی صداعت ہے تو اڈی ہی وچارت آ رہا ہے تو اڈا ہی اپدیش ہے آو پیارے ہو اپنی رجیمیاں پر جندگی چو سما کڑ کے آج آپاں مہان ساتھ گردے مہان اینا یودیاں دے دن نو سمرپت ہو کے گرو دی گود وچھ بانی دیاں وچاراں دی سانج کیتی ہے مالک کرپا کرے اینا ورگی دردتا اینا ورگا صدق پرو سا ساڑے اندر پیدا ہوئے تائیں ساڑے منائے ہوئے دن سفل ہون ایک وار آو آپنے تور اینا جڑیے آپنے موگل نہ جڑیے اخیر تینا توکاندہ پاتھ کر کے پھر سماپتی ہے سارے پڑو دی مانتوں جو تسروپ ہے مانتوں جو تسروپ ہے مانتوں جو تسروپ ہے مانتوں جو تسروپ ہے آپنا مول پچھانا اپنا مول پچھانا مانہار جی تیرے نال ہے مانہار جی تیرے نال ہے مانہار جی تیرے نال ہے گورمتی رنگمان گورمتی رنگمان ایکو ہے پائی ایکو ہے ایکو ہے پائی ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے صاحب میرا ایکو ہے سارے بمگیرہ ایک کو ہے اکا بانی ایک گور اکا بانی ایک گور اکا بانی ایک گور اکا بانی ایک گور اکا شبد ویچار اکا شبد ویچار کوٹان کوٹ شکرانہ ہے اکال پرک پرماتمہ دا جنہاں نے ساڑھے ساریاں تے ہی اپار بخشش کیتی ہے مالک والوں بخشے ہوئے ادھم صدقہ رکھے ہوئے اینا گرمت سماغن وچھ آپ جی نے حاجری پری ہے مالک جی چڑھ دی کلا بخشش کرن شکرانہ اکال پرک پرماتمہ دا جنہاں نے گرودی گود وچھ بیٹھن دا سباب بنایا ہے ایتھوں دی سمچی پروند کمیٹی صدقہ رکھے پائی سیب ہونی آتے سمچیاں سنگتا جنہاں نے اینا سماگ مانو نیپڑے چرون وچھ آپ جو بخشش کیتا ہے مالک سانو آپ جنہاں درو کرو نام دیا داتا پیار صدق گرودی وچار ساڑھے خردے وچھ اسی آپ جیون نو گرودی بانی مطابق جیو سکیے ایر دا ساڑھے ساریان دی ساتھ گرودی چرنہ چھونی چاہی دی آو پیارے ہو گرودے پاونو پدیشنو اپنی جندگی دے وچھ بساندہ جترن کریے ساریان دا تنواز رہن دیا وچاراں آن والے دیوانہ بے چاپاں پھر ساندیاں کرانگے عدرست کارنا فتح بلاو گج کے آکو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح رام کلی محلہ تیجہ اناند ایک او انکار ساتھ گر پرساد اناند پیا میری ماں ساتھ گرو میں پایا راگ رتن پروار پریاں شبد گامنے آیاں کہنان کاناند ہوا ساتھ گرو میں پایا محلہ تیجہ انتے اور ساتھ گرو میں پایا فرناء رہو دمان میری دوک شاب اوگ سارنا سب نام دلن سمرت سوارمیر چوک اوہنگ سارے ساندھے مان دیوانی تیجہ انتے اور ساتھ گرو میں پایا ساچے صاحبہ کیا نہیں کارتے رہے سدا سفت سلا تیری نام نمساوے کہنان کس جے صاحبہ کیا نہیں کارتے رہے ساچہ نام میرا آگہارو ساچے صاحبہ کیا نہیں کارتے رہے ساچہ نام میرا آگہارو موسیقی 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 جو بھی دن دے ہاں یعنی کہ چود دے ہاں ایک گروہ دی گال کرنے والا درق پرچار جنے بھی پروگرام گھن دے ہاں سارے سمتہ رو بینٹی ہے کہ اسے طرح ہی پروگرام آنے پہنچ کے پیسہ دے بچار سربن کرو ایک ساہب سر چھات دوچہ نہ ہی کوئی دے گال دے ہوتے بچارکھوں سارے تے ساڑا ایک کو ہی گروہ ہے ایک کو ہی ساڑا بڑی ہے ایک کو ہی شبد ہے کلندر نارک شاہی جو کہ دو ہی آرکتین دے بچ مول نارک شاہی کلندر کا تغسطہ جانی کیتا گیا سی پر کچھ ساڑا لانے نے اس کلندر دا کچھ ساپو تاہل کر کے او دے بچ بکنی کلندر کچھ سوڑ دیتا گیا جاندی سنگل تے پوڑ پردارا پرندر کمیٹیاں جدو دا کلندر دا کار کیتا گیا ہے اس تو بار سنٹا گروہ دارا پرندر کمیٹیاں مل کے اس کلندر دو ہاتھ سال چھاپ دے ہاں چیسی ہاتھ سال رہی بھی کر دے ہاں سال خوشی ہے بھی آج پائی ساڑ تھی آئے ہاں نوے سال دا جو کلندر ہے جو دوارا پرندر کمیٹیاں نے جو بڑھایا ہے آج پائی ساڑ جی لیت کرنگے پائی ساڑ اپنا آگا پروڑم اندر جی سینی ہوندہ سنگل امی اس پرامت بیانتی کی کسی اندھی ہے کہ پائی گرشان سنگ جی سٹیکے آؤں دو میں باستی پائی گرشان سنگ جی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا